لائک کریں ہمارے ویڈیو کو چلیے دیکھتے ہیں آج کا ویڈیو بھارت اور پاکستان کے درمیان میں جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں جو علموث قریب قریب میں نے اس نے یہ رپورٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ فوری طور پر آزاد کشمیر خالی کریں اور گل گل بنستان خالی کریں یہ ہمارا علاقہ ہے انڈیا نے فرمائی ہے کہ نہیں آپ یہ دیکھئے کہ یہاں تک ہو رہا ہے بھائی بہری اجان صاحب آپ سے آج اچھی باتیں ہم کرنا چاہتے ہیں تو وہ مکہ میں میں آدمی سعودی عرب میں بیٹھ کر یہ کہہ رہا کہ مکہ کے اندر ہم جو ہے کعبے کے اندر ہم جو ہے بت لگائیں گے اسے ٹویٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ وہ ہے اب آپ دازہ کریں جو پاگلپن کی حصہ ہے کہ پیٹھے سے پاکستان کو آف کرنا ہے پاکستان کو آف کرنا ہے عراق کروس کرنا ہے اس کے بعد آگے جا کے کہیں مکہ پر آئے ہے کہ پاگلپن ہے نا آخر میں ان کے پندس چاہے نا ان کو یہی اس قدر پتا رہے ہیں اور وہ سارے صرف آپ دازہ کریں کہ جو لوگ شاہتی کے اندر ایک منٹ آگے پیچھے نہ کریں بہورت کے حساب سے اور وہ حالت یہ ہو کہ آپ پورا انٹریا جو ہے وہ کرونا کے لیے جو ہے وہ گائے کا موت مینہ شروع ہو جائے وہ کیا آپ تصور کرتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں وہ آپ اور آگے سنیں وہ یہ کہتا ہے موڈی کے نیو ورلڈ آرڈر جو ہے وہ انڈیا شروع کرے گا اس کا نیو ورلڈ آرڈر انڈیا کا بنے گا اب یہ لیٹر آئیے خبر یہ آجیے مہین پاکستان کو بیان ہے لیسے یہ ہے نا کہ آپ تباہی کا کنار پاکستان ہے سجید اللہ علیہ وسلم کے صلاح حادیث جو ہیں اس بات جو کریں کسی اور ملک کے بارے میں نہیں کہا کسی اپاسوانوں کو سنچینوں سے چکڑ کے لائیں گے کسی اور ملک کے بارے میں نہیں تو اس کے بعد ابھی نندن کا واقعہ ہو گیا تو پھر کیوں چھوڑا آپ نے ابھی نندن کو ابھی نندن کو آپ دس دن روک لیتے تو یہ جو تھا میں آپ اس وقت فلسفی یہ تھی ہماری بھی ذہن میں یہ تھا اس وقت فلسفی یہ تھی کہ اگر یہ آدمی جیت جاتا ہے کون یہ موڈی موڈی تو یہ خود انڈیا کو تباہ کر دے گا ہمارا سفی کر بھی یہی تھی تو ختم کر رہا ہے یہ بات صحیح ہے لیکن ہمارا نقصان زیادہ ہونے جا رہا ہے اور ایک جنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں اگر ہم اس کو ہرا دیتے تو جنگ کو کا خطرہ ٹل جاتا تو وہ ہماری سوچ بھی غلطی ان کی سوچ بھی غلطی ان کو جب کہا گیا ہمارے ڈی جی آئی سائی کو کہ صاحب آپ ان کے ڈی جی آئی ان کے ڈی جی رانے کہ صاحب اگر آپ اس کو ابھی نندن کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہم اسکلیٹ نہیں کریں آپ کو کہنا چاہیے تھا اوکے ہم ریپلائی یو انہیں آپ کر کے دیکھیں جواب ملے گا ہاں آپ کو دس دن روک لیتے اسے مودی بھی ہار جاتا اور یہ کچھ نہیں کر سکتے تھے یہ اسکلیٹ ہی نہیں کر سکتے تھے آپ کو دنیا پر سے پریشر آیا تھا آپ اس پریشر کو پرداشت کرتے اور اس کا نام میں نے دیا کہ اسٹریٹیجیک پاوس کرنا چاہیے تھا آپ کو جو بعد میں پھر آپ کے جو بڑے بہت بڑے جو آپ کے تھے ڈی جی آئیس پی آر انہوں نے پھر اس کو بھائی کیا میرا اسٹریٹیجیک پاس کے اسطلاح کو کیونکہ ہم تو پولٹیکل سائنٹس ہیں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے ہمیں معلوم ہے کیا کرنا چاہیے آپ کو فوجی ہے صرف آپ کو تو کمانڈ کرنی ہاتی ہے یہ لڑنا آتا ہے آپ کو یہ اسٹریٹیجیک معاملہ تو نہیں آتا ہے وہ فیصلہ تو فزیراعظم صاحب کا نا نہیں تھا ان کا ہی فیصلہ تھا آئیس آئی کا فیصلہ تھا آئیس آئی کو فون کیا ان کو رپورٹ کر دیا انہوں نے فیصلہ کر دیا چلی وہ تو جو اب ہوا ہو لیکن اب بات ہی ہے کہ آپ نے یہ بات تو کر دی کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے لیکن اب صفارتی ماس پر بھی بڑا کام کرنا ہوتا ہے بھائی صفارتی ماس پر آپ کا وزیر خارجہ بہت کبزور ہے اس کے اندر وہ وہ چیز موجود نہیں ہے جو کہ لڑنے والے کے بات ہوتی ہے جس کے جو ایک بہت بڑا لڑا جو جس میں عظم ہوتا ہے آپ شورٹ فارم میں یہ کر لیں جی وہ ایک سمپل ایک آدمی ہے وہ صرف باتیں بھی باتوں کو گھما کے بولنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے اور وہ بھی صرف پبلک لی پبلک کو اڈریس کرنے کے لیے اس کو جو جو انٹرنیشنل کے لیے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں عمران خان صاحب سے اور تمام ایسر بشمن سے کہ شاہ شاہ محمد قریشی is not fit for the وزیر خارجہ in this time okay in a good time you can have anybody anybody like anybody تو وہ الگ بات ہے وہ ویسے آگے کی تیاری کر رہے ہیں this is not the time mr. شاہ محمد قریشی is not fit for the foreign minister ایسے لوگوں کو بٹھائے جائے اہم عوضوں پر تو آپ نے فقر امام صاحب کو دی کشمیر کاملٹی انہوں نے کون سا تیر مال لیا کون سا تیر مال لیا پچھرا شریف آدمی ہے لیکن جب ان کو پتا ہے کہ ان سے یہ کام نہیں ہوگا تو معذرت کرنی چاہیے نا کہ یہ کام مجھے نہ دیں وہ آپ کو کہا نا پھر کس نے کہا نمداللہ شاہ والی والی بات آجاتی ہے نمداللہ شاہ والی نے کہا کہ ایسے وزیر بنیں گے جو دم ملائیں گے کتوں کی طرح سے ان کے اندر کچھ سا نہیں ہوگا بس وہ حال کر رکھا ہے انہوں بس شوق میں نوکری کر دے گا شوق میں آگے پیچھے جلگائی چلیں کمانڈر ریاض کی شہادت سے ایک بات ہے کہ معاملہ جو ہے کچھ گرم ہوگا ذہن ابھی آپ کو میں نے بتا دیا اس سے بھی زیادہ ہوگا گرم نہیں ہوگا گرم سے زیادہ ہوگا کیونکہ نو مہینے لوگ محسور کرفیو لگاوا لوگ کب تک اللہ نے عذاب بھی تو ڈالا کورونا وارث کا سب خاموش تھے اس پر کچھ کر نہیں رہا آپ چلی ایک آخری بات کر لیں امریکہ اور چین میں تناؤ جو بڑھتا جا رہا ہے وہ سارا کورونا وارث کا ملبا جو ہے چین پر ڈالنا ہے پہلے ہمارا خیال تھا کہ روس جو ہے کو ماف کر دیں گے روس سے وہ لوگ بنا کر رکھنا چاہتے ہیں وہ سٹیڈیجی روس بروز ان کی بدلتے جاریات بھی روس سے انہوں نے کیونکہ روس نے ان کو بل دے دیا جو مال وجہ تھا ان کی مدد کے لیے تو ان کو بل بھی دے دیا وہ سوائے تھے کہ یہ مفتا ہے اب اس میں آ جائے گا وہ روس کو جانتے نہیں ہیں تو کرو اب جو کرونا نے جنگ کا باہل بنا دیا ہے اب سوال یہ ہے کہ اب اس میں چین جو ہے وہ بیسیکلی جو بات وہ جو کر رہا ہے وہ زبان بول رہا ہے اسرائیل کی اور امریکہ کی جب وہ کہتا ہے کہ ہم گل گل بستان پر حملہ کریں ہمیں دے دو تو وہ بطلب یہ ہے کہ آپ چین کے ساتھ میں آپ وہ وہ جو سیپیک بند کر دو بس سیپل بات یہ ہے اور امریکہ کی بھی اس کی آشیر بات اس کو شامل ہے امران صاحب امریکہ سے باتیں کرتے ہیں لیکن بہرحال امران کو پتن لگ گیا ہے کیونکہ جو اس کو فیڈ بیک ملتا ہے روزانہ آج کل کم سے کم ہر روز بھی ملاقات ہو رہی ہیں ڈی جی آئی سائی کی دی جی آئی سائی سے میں گرس کرنا چاہتا ہوں کہ حضور والا کوئی ذرا آپ اپنے چمتکار دکھائیں اس سے بھی زیادہ جو کہ آپ دکھا رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ یہ آئی نمبر ون ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ عالی آپ کی صلاحیت ہیں آپ کا اس میں دکھانے کا وقت آگیا نظر بھی آنی چاہیے نظر بھی آ رہی ہے لیکن زیادہ آنی چاہیے نمشکر دوستو سوابت ہے آپ سبھی کا میرے ساتھ اور آپ نے اس ویڈیو کو دیکھی لیا ہوگا دوستو ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کی بس آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہوا پڑا ان کے ساتھ ٹھیک ہے دیکھیں دوستو انڈیا نے جب سے یہ بات کہی ہے کہ پاکستان کو گلگن پاکستان اور پیوکی کا جو ایڈیا ہے پاک اوکیپائیڈ کسمیر اس کو خالی کر دینا چاہیے اور جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی اس کے بعد تو پاکستان کے اندر جو ہے کھلگلی مچی ہوئی ہے ایک طرح سے وہاں کا ہر ایک میڈیا چینل ہر ایک آدمی یہی بات کر رہا ہے کہ اب کچھ کر بڑا ہے دوستو ایک چیز دیکھیں اس کے اندر یہ بندہ نا تھوڑا سا جب شروع میں بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں گرور کہ ہم بہت بڑی فوج ہیں اس بات کا ہمیں گرور نہیں کرتے ہیں اب بھکاری ہو تمہیں شرم نہیں آتی بھے ہیں یہ بھی مطلب کیا ہے یہ گرور کریں گے ہٹ ارد تھو ہے اسی مطلب کیا بتاؤں ایسی چیزوں پہ بھی مطلب بھکاری ہو کہ تم لوگ کیا بات ہے ہٹ 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 ہے اگر مطلب یہ جو اوریا مقبول جان جو شروع میں آیا یہ بندہ تو مطلب پتہ نہیں کیا مطلب ان کو نا انڈیا سے مطلب دسمانی کا بڑا چھوک ہے اور جب ان کی آتی ہے نا پھر ان کی پھٹتی ہے جب ان کی آ جاتی نا کہہ رہا ہمیں جنگ کے لیے تو ہمیں زیادہ وہ کرنا نہیں چاہیئے اب بے تمہاری عقاد نہیں ہے جنگ وغیرہ کرنے کی بے تمہاری عقاد نہیں ہے تم اپنی عقاد بھول جاتے ہو یاد کر لو تم دردر کے لیے بھٹکتے اور ٹھوک رہے کھاتا ہوا تمہارا بردان منتری تمہارے کھانے کے پیسے دوسروں سے بھیک مانگ رہا ہے جب تمہارا گجارہ چل رہا ہے اور تم یار جنگ کرو گے کیا عقاد کیا ہے تمہاری اس کے بعد جو ابینندن والا بولا کہ ابینندن کو رکھنا چاہیے تھا دس دن رکھ لیتے اگر دس دن اس ٹائم ابینندن کو رکھ لیتے نا تو اس کے بعد دس دن آگے دیکھتے ہی نہیں تم لوگ یہ سچا ہی تھی اور پھر سنیے ابینندن کو چھوڑنے کا فیصلہ بھائی بجیری آجم کا فیصلہ تھا وہ تو پردان منتری کا فیصلہ تھا کہہ رہا ہاں بجیری آجم اس کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کا فیصلہ تھا آئی ایس آئی ڈبالوں نے کہا تھا چھوڑ تو نہیں تھا کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے انٹیلیجنس تھی تمہارے پاس بھی کہ انڈیا کبھی بھی کر سکتا ہے پیل سکتا ہے بھول گئے تو بھائی یاد رکھو اس کے بعد اس کے بعد اپنے فارن منسٹر کو لپیٹ رہا ہے کہہ رہا ہے وہ بے وکوف آدمی ہے اس کو کس کو بیٹھائے ہوئے ماں پر ہے کہہ رہا ہے یہ نوٹ فٹ پور فارن منسٹری اب ایسا کوئی ہے بھی جو انڈیا کا مقابلہ کرنے کے لیے وہاں پھٹ بیٹھ سکے کوئی ہو تو ہمیں بھی بتا دو کہ تمہارے میں کونچا ایسا بندہ ہے جو انڈیا سے مقابلہ کر سکتا ہو اور کسی بھی فیلڈ میں کہیں بھی کر رہا ہو تم بھکاری ہو بھکاری اور یہ بات تمہیں بار بار یاد دلانی پڑتی ہے ہم لوگوں کو کیونکہ بھول جاتے ہو تم تم اپنی اوقات بھول جاتے ہو ہو اوقات یاد رکھنا ضروری انسان کو اپنی اور جو آدمی اپنی اوقات بھول جاتا ہے نا اس کا حال یہ ہوتا ہے جو آج پاکستان کا ہو رہا ہے ٹھیک ہے مت بولو کہ تمہارا گجارہ دی ہوئی بھیق سے ہو رہا ہے دس پانچ روپے ہیں نا تمہاری جیم میں وہ بھی کسی کے دیئے ہوئے ہیں اور وہ بھی تمہیں باپس دینے ہیں اور پتہ نہیں تم دے ہوگے کیسے ہی باپ پیس اس کو تو تم تو اس کے بارے میں سوچو اس کے بارے میں نہیں کہ پی اوک اور گل گیت وغیرہ یہ تو نکل لو بھائی یہاں سے یہاں کا ٹائم تمہارا گیا یہ پانچ دس دن کا رہ گیا ہے تمہارے پاس کرلو اس کو انجوئے کرو پانچ دس دن کیونکہ موڈی کو تم اچھی طرح کیسے جانتے ہو جو وہ بندہ جو کمیٹمنٹ کرتا ہے نا اس کے بعد اس کو روکنا دنیا میں کسی کے لیے بھی امپوسیل ہے وہ پھر رکتا نہیں ہے وہی یا بھینندن والے میں ہوئے تھا اس نے کہہ دیا تھا کہ اگر آج صبح رات کو میں یہ بات کر رہا ہوں اگر صبح ابھی نندر میرے پاس نہیں آیا تو شام کو پاکستان نہیں رہے تھا تو بھول جاؤ کہ تمہارا کچھ ہونے والا ہے میں سجیشن دیتا ہوں کہ گلگٹ پاکستان اور پیوکو سے اپنے بوریا ویسطہ لپیٹو اور نکل جاؤ ٹھیک ہے جتنا جلدی ہو سکے اتنا اچھا ہے تمہارے لیے اچھا ہے اوروں کے لیے اچھا ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا آپ مجھے بتائیے کمنٹ سیکشن میں میں ملتا ہوں اگرے ویڈیو میں تب تک کے لیے نمسکار دنواز تھنکیو